یہ جو ویڈیو انسائٹ بورڈر کا یعنی کنٹونیشن سے لاس ویڈیو میں ہم نے انسائٹ بورڈر پڑھے تھے اسی کا کنٹونیشن سے انسائٹ بورڈر اون ملٹیپل سیل پہ لئے ہم سنگل سیل کے بات کر رہے تھے جب ہم سنگل سیل کو ہم کیا کرتے ہیں کلک کرتے ہیں پھر اس کے بعد رائٹ کلک کر کے فارمیٹ پہ پھر اس کے بعد بورڈر ٹائپ پہ پھر اس کے بعد سٹائل اور کسیل سٹلیلان پر اس کے بعد بار پہ ہماری ایک بورڈر سے ایک سیل پہ ہو جاتا ہے ابھی ہم ملٹیپل سیل پہ بہت سیل کو شاید بورڈر لگنا چاہیں گے تو آپ اس ٹائم یعنی آپ یعنی انسر بورڈر بٹنی یوز کر سکتے انسر بورڈر ونی ملٹیپل سیل اور سنگل سیل کلیک اندی بورڈر بٹن کرنی بورڈر بٹن پہ آپ کو ککک کرنا کک کرنا ہے بودر بٹن ہمارا یہ ہے جو یعنی نیکس میں ہے آپ اس لائے کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر کچھ سچ سالس کو چیزار سالس کو نے یہاں پر سلک کیا ہے پھر اس کبھاد رائٹ کلک کیا پھر اس کی بات یہاں پر گئے میں یہاں پر بودر بٹن پر بورڈر پٹن پر کلک کرنے سے یہ سارا مینو آ جاتے ہیں اس میں سے آپ کو all border پر کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اس سے یعنی کیا ہوتا ہے ہماری multiple cells میں یعنی کیا ہوتا ہے border insert ہوتا ہے چل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سا سمجھ میں آ جائیں گے سب سے پہلے ہم single cell کی بات کریں گے single cell کو سب سے پہلے select کرنا ہے پھر اس کے بعد right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ کو format cell پر کلک کرنا ہے format cell پر کلک کر کے دیکھو آگیا ہمارا border border میں سے آپ کو اس میں سے اپنا line choose کرنا ہے آپ کو اس side اور اس side بھی چاہیے اور اس side میں بھی چاہیے ok کرنا ہے دیکھو ہمارا یعنی یہ جو ابھی ہم نے cursor یہاں پہ لے گیا تو یہ کیا ہو گیا یہاں پہ اس english کو کیا گیا یہاں پہ border ہو گیا اگر آپ کو پورا سارے یعنی multiple cells means یعنی بہت سارے cells more than one cells کو ہم کیا کہتے ہیں multiple cells میں آپ کو border چاہیے تو آپ کو کچھ نہیں کر دیں سب سے پہلے آپ کو data کو کیا کرنا ہے select کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ میرا ہمارا کیا ہے border button آپ اس پہ click کرنے سے آپ اس پہ جب آپ اس پہ cursor لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں border button border button border button border button پہ آپ کو click کرنا ہے پھر یہاں سے all borders choose کرنے دیکھو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سارے cells میں کیا آگیا borders آگیا تو آپ پھر سے ایک بار اس کو دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سا سمجھ میں آ جائیں گے جس سے ہم نے پہلے بولا تھا کہ آپ کو یعنی ایک سنگل cell کو اگر border اپلائی کرنا ہے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اس cell کو سب سے پہلے select کرنا ہے پھر اس کے بعد right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد یہ سارا منموس یعنی آ جاتے ہیں اس میں سے آپ کو format cell یعنی کیا کرنا ہے choose کرنا ہے پھر اس کے بعد اس میں سے border tab پھر line کا style آپ کو choose کرنا ہے پھر اس کے بعد ok button آپ کو multiple cells میں اگر cell کو insert کرنا ہے تو اس سے آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے data کو select کرنا ہے پھر اس کے بعد border button پہ click کرنا ہے border button یہ ہمارا کیا ہے border button ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو پھر سے none کرتی ہوں پھر سے اور ایک بار یعنی try کرتی ہوں نو border رکھتی ہوں ابھی ہم یعنی ابھی اس کو یعنی کیا کرنا ہے سنگل یہ سنگل cell سے اگر اس کو ہم اگر format insert جو border insert کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے right click کرنا ہے یہاں سے format cell choose کرنا ہے format cell choose کر کے پھر اس کے بعد font نہیں ہی ہمیں border type پہ جانا ہے پھر یہاں سے اپنا line style choose کرنا ہے پھر یہاں پہ apply کرنا ہے آپ کو یعنی پورے cell میں چاہئے پھر اس کے بعد okay تو ہمارا یہ اوپر والے میں کیا آگیا border آگیا اسی طرح آپ کو اگر سب پہ چاہئے تو آپ کو select کرنا ہے پھر اس کے بعد border button پہ جانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو all border کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ پورا سارا cells میں کیا آگیا multiple cells میں کیا آگیا border آگیا تو یہ ایک بہت بڑا important چیز ہے اب آپ اس کا preview دیکھیں گے تو یہ اس میں کیا آ جائیں گے ابھی borders آ جائیں گے پہلے کیا تھا ہمارا پورا plane تھا تو آپ لوگ ان کو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا تو ویٹس اپ گروپ میں بھی آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching see you next video see you very soon اگر آپ لوگ ان کو کچھ ویکوئری ہو تو آپ لوگ مجھے کنسل کر سکتے ہیں آپ لوگ کبھی بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching see you very soon